The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج ایک دفعہ پھر سویڈن سے میرے ساتھ شریع کے گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد پروفیسر صاحب سے آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں 1920s کی کچھ امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک شدی کی موومنٹ تھی جس کے بارے میں پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں بہت ذکر کیا جاتا ہے اور ویسے بھی جب گفتگو کرتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گویا اس کو ایک ہندو بگٹری کے ultimate proof کے طور پر پیش کرتے ہیں تو آپ کی کیا understanding ہے جہاں تک میں نے پڑھا کہ اس میں کوئی question کا element نہیں تھا یعنی ایسے لوگ جو ہندو سے مسلمان ہو گئے تھے خاص طور پر مہوات میں یہ تحریک ان کے لیے تھی کہ ان کو ہندو دھرم میں واپس لائے جائے تو کانگریس کے بھی ایک لیڈر نے یہ کہا ہے کہ بھی کانگریس نے کبھی اس موومنٹ کی سپورٹ نہیں کی اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ فورس کنورجنس تھی کنورجنس اگر کوئی ہوئی بھی تو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری اس ہندو اظم میں کنورجنس کا جو آئیڈیا ہے یہ تو سوامی دیانند جو فاؤنڈر تھے آریہ سماج موومنٹ کے ہاں جی دیانند سرسوتی گجرات سے تھے اور ایٹین سیونٹی فائیو میں انہوں نے اپنی یہ آریہ سماج موومنٹ بومبے میں اناؤنس کی لیکن اس کی سب سے زیادہ اپیل جو ہے پنجاب میں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہندو اپر کاسٹ لوگ تھے وہ آباوٹ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ تھے اور مجورٹی مسلمانوں کی تھی جیسے کہ ٹوئنٹی ایس سینچری میں تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں تو بہت سے ہندو جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے کچھ کرشینٹی کو کچھ اسلام کو اور کچھ سکھ کو تو ان حالات میں یہ جو ہیں فاؤنڈر آف آ 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 سماج انہوں نے ایک ہندو ری فارم موومنٹ شروع کی اور ری فارم موومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ مورتی کی پوجا یہ بھی ہوں کہتے تھے کہ اوریجنل ویدک ہندوزم میں نہیں ہیں یہ بعد میں develop ہوئی ہے انہوں نے کا untouchability جو ہے یہ بھی ہندویزم میں نہیں ہے ہر کاسٹ جو بھی ہوتی ہے وہ ایک form of labor ہے اور every جو کاسٹ جو کام کرتی ہے وہ اس labor کی respect ہونی چاہیے اس قسم کی باتیں انہوں نے کی اور تو اور آپ کو بتا دوں پنجاب کے اندر بھی up till the nineteen thirties جو ان کے تین اپر کاسٹ ہے نا براہمن کتری اور یہ بنیاں وائشہ یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں تھے کھا سکتے کھانا بھی مختلف کھاتے تھے تو آریہ سماج کے reform کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کم اس کے اپر کاس ہندووں میں جو آریہ سماجی ہو گئے وہ ختم ہو گئی اور ایک جس طرح modern protestant christianity ہے اور وہابی قسم کا اسلام کے just monotheism اور یہ وہ قسم کی ایک ہندوزم بھی develop ہوئی اب conversions کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ایسے شروع ہوا کہ جو یہ trend تھے ایک میں نے تو پنجاب کا بتایا ہے نا راج پتانہ میں اور یو پی کے اندر بھی لوگ convert ہو رہے تھے to islam and christianity ہاں جی تو ان trends کو دیکھ کے لگا کہ شاید ہندوزم جو ہے اگر یہ نہ روکا گیا تو آنے والے وقت میں ایک majority کی بجائے یہ ایک minority ہو جائے تو for the first time جو orthodox ہندوزم کے ایک رستہ نکالا انہوں نے شدی کا شدی ہے purity to purify اور اس میں جو بنیاد بنائی گئی کہ جو ہندو کچھ جنریشن پہلے کچھ جنریشن پہلے جو لوگ ہندو تھے مثلا ایک راج پوتھ گروپ تھا جس کے اوپر خاص طور پر زور دیا گیا کہ ان کے بڑے تو سارے ہندو تھے تو ان کو convince کیا جائے کہ آپ واپس ہندوزم میں آ جائیں اور جیسے مجھے پتا ہے کوورشن کہیں استعمال نہیں ہوئی انہوں نے جا کے کیا طریقہ استعمال کیا ہوگا کہ لیکن حملہ کر کے یہ کر کے there is no such record اب اگر مسلمانوں کو یہ اتراز ہے تو اتراز تو یہ ہے نا کہ یہ convert کیوں کر رہے ہیں لیکن اسلام کے اندر تو conversion is a very important part of the religion تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہندوزم میں reform جو ہے وہ اسلام اور christianity کو دیکھ کے کیا گیا ٹھیک ہے جی جی اور سر دیاناً سرسوتی کی ایک کتاب بھی ہے بڑی مشہور ستھیارت پرکاش جی جس میں مختلف religions کے اوپر criticism کیا گیا اس سے بھی کچھ لوگ بڑے ناراض ہوئے تھے اور interesting بات یہ ہے جی ان کی سب سے زیادہ مخالفت احمدی لوگوں نے کی جی جی احمدیوں میں جو تھا مشنری زیل بہت زیادہ تھی اور پاکستان میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آریہ سماجی جو movement تھی وہ ایک خدا پر یقین رکھتی تھی ایک خدا کی پرچارک تھی بے شک اچھا سر اسی اسی زمانے میں سوامی شردانند کا قتل ہوا جی 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 دو تین قتل ہوئے ہیں دو تین ایک تو شردانند کا ایک راج پال کا اور یہ بھی جیسے ابھی آپ نے mention کی ہے جب راج پال کا قتل ہوا لاہور میں تو سب سے پہلے یہ مسئلہ جو ہے وہاں پہ اس کے پیچھے یہ ٹکر پنجاب کے آریہ سماجیوں کی اور احمدیوں کی تھی that was the controversy کیونکہ جو احمدی literature میں جو مرزا غلام احمد ہے ان کا claim تھا کہ وہ the awaited وہ جو ہیں krishna کے جو ایک авتار ہیں he is that لیکن ہندووں نے اسے accept نہیں کیا تو پھر احمدیوں نے کتاب لکھی جس میں کہا گیا کہ وہ جو prana krishna تھا وہ تو he was not the right one میں ہی وہ krishna ہوں تو جس کے اوپر پھر آریہ سماجیوں کی اور احمدیوں کا جھگڑا ہوا finally راج پال god killed میری پوری details میں نے پاس ہے جی اچھا یہ جو ہیں سوامی شردانند یہ December 23 1926 کو ڈلی میں قتل ہوئے جی بلکل اور سر دیوان سنگھ مفتون ایک بڑے جنرلس تھے جو حافظہ باد میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی بائی آگرفی میں یہ لکھا ہے جی جس بندے نے ان کو قتل کیا وہ میرے اخبار میں کاتب تھا کیلی گرافر ٹھیک ہے اور میں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا افغانستان میں دو احمدیوں کو جو ہے نا سنگسار کر دیا گیا تھا یعنی they were stone to death اوکے تو اس کا جو ایڈیٹوریل میں نے لکھا تو اس نے وہ ایڈیٹوریل لکھنے سے انکار کر دیا کتابت کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے آہ وہ عبدالرشید نام تھا اس کا جی بلکل جی اس پہ پھر جو کہتا ہے میں نے اس کو اپنے آہ اس آگنائزیشن سے نکال دیا اور جب آہ یہ مرڈر ہوا تو کچھ لوگوں نے وہاں کے ایک بڑے مشہور آہ مسلمان تھے نظامی صاحب دلی کے ان کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں اور میں اس بندے کو جانتا ہوں جس نے یہ قتل کیا ہے اچھا وہ خواجہ حسن نظامی ہوں گے مشہور تھے خواجہ نظام الدین نظام الدین کے جو جی جی وہ مزار پہ ان کا بڑا رہول تھا ٹھیک ہے اچھا اچھا آپ نے سر بات کی علم دین کی جی تو ہمارے ہاں اس پہ فلمیں بھی بنی ہیں ٹی وی پلیز بھی بنے ہیں اور ان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ علم دین نے بڑے فخر سے ذمہ داری قبول کی اس مرڈر کی لیکن جن لوگوں نے اس زمانے کے کوٹ ریکرڈز دیکھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انکار کیا وہ یہی کہتے رہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تو یہ تاریخ کیسے بدلی گئی یہ پاکستان بننے کے بعد تو ہر قسم کے فیکٹ کو ڈسٹورٹ کر کے ایک جھوٹا نیرٹیب بنایا گیا ہے آپ بلکل سوفی ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں جنہ علی کتاب میں بھی یہ ہے اور محل پنجاب کی پارٹیشن میں بھی میں نے اس کو کور کی ہے اور جنہ صاحب کی جو اردو آ آ رہی ہے ٹرانسلیشن نجم شیٹی صاحب اس کو پبلش کر رہے ہیں اس میں مزید ہم نے ڈیٹیلز دے دی ہے بلکل ایسے ہی ہے علم دین جو ہے میں اس کی ذرا تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی بیک گراؤن میں پرسنل بھی بتا دوں کیوں کہ میں نے جب پنجاب پہ ریسرچ کی نا تو میں ان کے اردگرد اسی علاقے میں بھی پھرتا رہا اور اس کی سٹوری سنیں ایف یو اراؤ میں جی پلیز آہ علم دین وہ ایک نشہ کرتا تھا چرسی اور اپنے خاندان کے لیے ایک بوش تھا جس دن یہ ہوا ہے اس دن اس کی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا تنگ آ کے بکوز وہ ایک بوجھ بن گیا تھا ایک غریب خاندان کے اوپر اس کو کچھ لوگ ساتھ لے گئے راج پال کا یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نائنٹین ٹوئنٹی فور میں انہوں نے ایک کتاب پبلش کی تھی رنگیلہ رسول جس میں رسول اللہ کے خلاف جو کچھ اس قسم کے سیکشل لیکسٹی کی باتیں کی گئیں جس میں ان کا کلیم تھا کہ یہ سارا کچھ ہم نے آپ کے حدیث لٹرچر اور آپ کی کتابوں سے لیے ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کی ٹھیک ہے یہ موقف تھا راج پال was not the author he was the publisher اس کے author کون تھے is a dispute لیکن بعد میں میں ان کے بیٹے سے ملا ڈی این ملوترا سے ڈلی میں انہوں نے کسی پندت کا نام لیا کہ یہ انہوں نے لکھا تھا اور میرے والد نے پبلش کیا ہے لیکن سٹوری سن لیں انہوں نے کہا کہ جب یہ پبلش ہوا تو مسلمان جب لاہور کے نراز ہوئے اور احمدیوں نے یہ مومنٹ شروع کی کہ یہ رسول اللہ کی شاند کے خلاف ہے تو میری ملاقات مسلم لیڈر سے ہوئی اور سمجھوتا ہو گیا میں نے مافی بھی مانگ لی لیکن پھر ایک اور گروپ نے جب دیکھا کہ یہ تو احمدی لیڈ میں ہے تو جو کٹر قسم کے اور مسلمان تھے انہوں نے دے سٹیپڈ انٹو دو فیلڈ اور کہتے ہیں کہ وہ علم دین کو لے کے دو بندے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں ان کا راج پال صاحب کا قتل ہو گیا and this man was found holding the وہ چاکو دیگر جو بھی تھا وہاں پہ اچھا اس کے بعد جو آپ بات کر رہے تھے پولیس کے سامنے اور جب تک وہ ہنگ نہیں ہوا علم دین نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا مجھے پھسایا گیا this is what is his position یہ اس کا کیس لڑا تھا میاں فرخ حسین نے لاہور کے اور لیکن lower courts میں اس کو سزائے موت ہو گئی تھی پھر لاہور کے مسلمانوں نے اب محمد علی جنہ کو engage کیا کہ آپ آئیں اور ہائی court میں plea کریں اس کیس پہ اچھا یہ دنیا کو پتہ نہیں کہ ہائی court میں جب ایک کیس جاتا ہے تو وہاں پہ you can only appeal کہ یہ جو findings ہیں نا ان کے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ سو سو reasons پہ یہ جو judgment ہے یہ یہ unsafe ہے یا اس بندے کو آپ ایک milder punishment دے رہے وہاں پہ جا کے کوئی فیصلہ دوبارہ نہیں ہو سکتا اگر lower court has already declared that man a murderer تو he had been found a murderer اور سپریم کو ہائی court میں جب قائد اعظم آئے اور یہ بھی ساتھ محل آج کیونکہ موقع ہے لاہور کے شہریوں نے مسلمانوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کا جو خرچہ تھا flatries کا اور ان کا جو daily وہ لیتے تھے اپنا معافضہ for a pairing in court وہ سارا دیتے رہے اور انہوں نے جا کے پھر ہائی court میں plead کیا اور plea یہ تھی کہ میرا یہ جو client ہے اس نے murder تو کیا ہے اور لیکن he is a young man اور جب پتہ لگا کہ اس کے رسول کو اتنی بری طریقے سے بددام کیا گیا ہے تو اس جوش میں اس نے یہ قتل کیا ہے لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس پر اس کی جو ہے نا death sentence اس کو آپ commute کر دیں to another sentence like life imprisonment or whatever ٹھیک ہے اس کو وہ کہتے ہیں law کی term میں کہتے ہیں mitigating circumstances mitigating circumstances very good آپ نے یہ بتا دیا ہے تو میں نے آپ کو پوری details دے دی ہیں اور یہ جو ہے نا high court کی judgment میں وہ وہ آپ جا کے وہاں سے لے لیں reference بھی میرے پاس ہے جو آپ دے دیا گیا اس کے اندر urdu translation میں and it will be out in a month so all the facts are in hand now یہ بھی اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سر کہ یہ جو کتاب تھی professor چمپا وطی نے لکھی تھی ہوئی چمپا وطی ہوئی that's the right band پندت چمپا وطی ہے نا اتا اللہ شاہ بخاری کہا جاتا ہے وہ آئے تھے انہوں نے ایک بہت جذباتی تقریر کی اور علم دین جو ہے وہ قریب سے گزر رہا تھا تو وہ بھی ایموشنل ہو گیا تو برحال ڈیفرنٹ ورجنز ہیں اس کے ہاں ہاں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ احمدیوں نے شروع کی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار احمدی لیڈ میں ہے اس میں تو پھر یہ بھی لوگ آ گئے نا مجلس احرار اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اتا اللہ شاہ بخاری وز ڈونڈ فور بینگ وہ کیا کہتے ہیں فائر برینڈ فائر برینڈ تو انہوں نے جو تقریر کی ہوگی اس کا اثر بلکل لوگوں پہ ہوا ہوگا تو یہ بھی بیکراؤنڈ میں بات بلکل درست ہے جی اور سر یہ بھی یہ جو فلم ہے اور یہ جو ہے نا فلم جو ہے اس موضوع پہ جو بنائی گئی اس میں یہ دکھایا گیا کہ جناس صاحب نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اپنی فیس لینے سے انکار کر دیا تبکہ there is overwhelming evidence کہ انہوں نے جی کانکلوسیف overwhelming تو ہوتا ہے نا کہ there is still a chance کانکلوسیف proof ہے absolutely فلیٹیز میں وہ رہے تھے اور ان کی جو کیونکہ دو تین دن ہی وہ رہے ہیں اور جب ان کے پاس پیسے نہیں رہے اور actually انہوں نے پلیڈ اپنا کر دی ہوئی تھی and next day he went away judgment ابھی نہیں تھی آئی so he had pleaded the case and left for Bombay کیونکہ وہ پلی جو کرنی تھی انہوں نے کر لی اس کے بعد اکلے دن ہی ججمنٹ آئی جس میں they upheld the death penalty ایسے ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے جی جی آپ اس کو verify وہ کر سکتے ہیں correct کہ کچھ فیس ان کی رہتی تھی تو اس کے لیے بھی انہوں نے لکھا کہ میری فیس پوری ادا نہیں ہوئی اور میری پوری فیس ادا کی جائے یہ صحیح ہے بات یہ مجھے نہیں پتا دیکھیں جو چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو i would not say لیکن اتنا پتا ہے کہ ان کی پوری فیس لاہور کے شہریوں نے جو well to do تھے انہوں نے وہ پیسے ہی کٹھے کر کے ان کو وہاں پہ رکھا تھا فلیٹیز میں اور دو یا تین دن جو انہوں نے ہائی کورٹ میں لگائے ہیں اس کی انہوں نے پوری پیس پوری پیس پوری پیس کلیم کی اس میں یہ پوری دے سکے یا نہ دے سکے اور بعد میں وہ کلیم کرتے رہے ایم سوری میرے پاس وہ انفرمیشن نہیں ہے اچھا سر نائنٹین ٹونٹیز ہی کا ایک بہت اور مشہور واقعہ تھا موپلا اپرائزنگ کا جی جی جو انیشلی تو انگریزوں کے خلاف ایک موومنٹ تھی وہ تحریک خلافت سے جڑی ہوئی لیکن بعد میں اس کا ایک انٹی ہندو کریکٹر بن گیا جی اور آج کل انڈیا میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کہتے ہیں اور ہماری کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا اگر کئی ملتا بھی ہے تو پاسنگ ریفرنس ہوتا ہے صرف آج جی بالکل پاسنگ ریفرنس ہوتا ہے اور میں جو انڈیا کے اندر یہ دوبارہ موپلا کلنگز کا ہے وہ بیت آشا پروگرام ہوتے ہیں اور گاندی جی کو گالیاں دی جاتی ہیں لیٹ می پوٹ دیٹ ان دی بیک گراؤنڈ کے بیک گراؤنڈ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ خلافت مومنٹ تو نورڈن انڈیا سینٹرل انڈیا یو پی یہ سارے علاقہ پنجاب کے اندر ہندووں اور مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف ایک پلیٹ فرم پہ لانے کے لیے ایک مومنٹ تھی جو کہ مسلمان جو ہیں وہ آئے تھے گاندی جی کے پاس کہ ہم انگریزوں سے یہ اپنا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی جو اپنے جنگ کے دوران آپ نے پرامس اشورنسز دی تھی کہ اگر یو فائٹ فور دو بریٹش تو جو ان کی ہماری ہولی سائٹس ہے نا مکہ مدینہ کی وہ آپ آٹومن سلطان سے خلیفہ سے نہیں لیں گے لیکن اب یہ جو مینڈیٹس مل چکے ہیں اور وہ سارا کچھ چھین لیا گیا ہے تو اس کے خلاف گاندی جی کے پاس یہ مسلمان آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دس از این آپورچنیٹی کیونکہ نائنٹین زیرو نائن کے بعد جب سیپریٹ الیکٹیٹس مسلمانوں کو دے دیئے تھے تو ایک تو تھی نا مین سٹریم بومنٹ فریڈم بومنٹ جو کانگرس لیڈ کر رہی تھی ایک تھی سیپریٹسٹ پولٹیکس آف دو مسلم لیگ جو الیٹس تھی انہوں نے سوچا کہ اب یہ جو مسلمان عام مسلمان ہے ان کا جذبہ ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلا جائے اور آپ دیکھیں آپ بھی آپ کے پاس بھی بھی ہوگی سوم آنند ایک لہور کے ہندو ہیں ان کی کتاب ہے لہور اے لاؤس سٹی یا کچھ وہ آپ ضرور پڑھیں اس کے اندر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب تک یہ خلافت مومنٹ نہیں شروع ہوئی تو میرے والد جو ہیں ان کا نام تھا لالا فقیر چاندی وہ جو بینکر وہ ایک ہندو ہونے کی داتے اگر بزار میں جاتے تھے اور کوئی مسلمان ٹچ کر جاتا تھا تو گھر آکے وہ اپنے آپ کو دھوتے اور کپڑے بدلتے تھے اور لیکن گاندی جی کے کال پہ جب یہ خلافت مومنٹ چلی تو ہندو اور مسلمانوں میں بھائی بھائی ہو گیا تو ادھر جہاں پہ یہ ساری مومنٹ تیار ہوئی تھی تو وہاں پہ تو ہندو مسلم ڈیفرنسز یہ وہ وہ سیٹ ایسائیڈ اور دونوں ملکے انگریزوں کے خلاف ایجیٹیشن میں حصہ لے رہے تھے لیکن ایک موپلا موپلا کون ہے یہ ساؤتھ انڈیا میں مالابار کوسٹ پہ وہ مسلمان ہے جن کے بزرگ کہا جاتے ہیں عرب تھے اور انہوں نے لوکل شادییں کہی وہاں کی عورتوں سے تو یہ ان کو موپلا کہا جاتا ہے موپلا زیادہ تر غریب کسان تھے برڈ نوٹ آل ان میں لینڈلوڈ بھی تھے یہ سارا کچھ تھا ایک ان میں سے بندہ اس کا بھی نام کوئی رشید یا کچھ میں نے کہی پڑھا ہے وہ کراچی آیا اور وہاں پہ جو خلافت موومنٹ کے حق میں تقریریں ہوتی ہیں اس سے اثر لے کے ہی وینڈ بیک اور وہاں پہ انہوں اس نے ایک وہ کیا کہتے ہیں وائلنٹ موومنٹ شروع کر دی جس کے ٹارگٹ ہونے تو انگریز چاہیے تھا کیونکہ وہاں پہ کچھ انگریز بھی لینڈلوڈ تھے لیکن زیادہ تر ہندو ہندووں کے اوپر عملہ ہوا لینڈلوڈ وہ ہوتا یہ ہے کہ اب شروع ایک طرف کرتے ہیں پھر کوئی بھی اسی کمیونٹی کا ضد میں آجائے تو وہ اٹیک ہو جاتا ہے اور اب کلیم تو لوگوں کا یہ ہی ہے کہ وہاں پہ کوئی دس کو ہزار ہندو ان لوگوں نے مار دیئے تھے اب تب جب یہ ہوا تھا تو کانگریز پارٹی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک کمیٹی فائی فیکٹ فائنڈنگ کی ہم بھیجنا چاہتے ہیں یہ بھی یون ریکورڈ آ جانا چاہیے تو ایسے بھی ہے ہو سکتا ہے دس ہزار مار دی ہوں لیکن اسے کہتے ہیں خلافت مومنٹ تو مسلمانوں ہندووں کو انٹی بریٹش مومنٹ ملانے کے لیے تھا لیکن اگر اس میں کوئی اس قسم کا شوشہ چھیڑ دے یا ایک یہ اپنا اٹیک ہندووں پہ کر دے تو ساؤت انڈیا میں وہ مومنٹ موپلا اپرائزنگ ہوئی جس میں ہندو وکٹمز ہو گئے تو یہ ممکن ہے اور اگر ایسے ہوئے تو اس کا بہت یہ کنڈیم ہونی چاہیے جس نے بھی کیا تھا اور ٹیکس بکس میں اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیے اس پہ اگر دو پرسپیکٹیوز ہیں تین پرسپیکٹیوز ہیں وہ بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو سٹوڈنٹس کو سارے پرسپیکٹیوز مل سکیں حجر آپ نے بڑی امپورٹن بات کی کہ تحریک خلافت کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو برہمن جو نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ لور کاسٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے انہوں نے بھی جو ہے اس چیز سے کنارہ کیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اور لور کاسٹ ہندو کے ساتھ کھانا شروع ہو گیا ان میں سے ایک انڈیا کے پہلے پریزیڈنٹ رجیندر پرساد بھی تھے اچھا ہو سکتا ہے گاندی جی کی ٹیچنگز کے نتیجے میں انہوں نے اس چیز کو ختم کیا اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کے ذہن میں تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا نہیں جا سکتا وہ انہوں نے تبدیل کیا اپنی اپنی سوچ رجیندر پرشاد جو تھے وہ برامن نہیں تھے وہ قائس تھے قائس جو ہے وہ بھی اپر کاسٹ ہے جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں یہ میں کہ آپ نے ذکر کیا تھا بہار بہار جی بہار بابو رجیندر پرشاد اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے انڈیا نیشنلزم پہ جی بہت سارے لوگ آج کل انڈیا میں گاندی جی پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مذہب اور سیاست کو ملا دیا ان کو تحریک خلافت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ ایک غلط اقدام تھا اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے ملاؤں کو نقصان ہوا وہی جو ہے شاید انٹینڈڈ کانسیکوینس تھا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان تھے وہ اتنے جذباتی ہوئے کہ اپنی پرپرٹیز بیچ کر آنے پانے بیچ کر وہ افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ ان کو لوٹا گیا ان کو مارا گیا وہ پھر قسمہ پرسی کے عالم میں واپس آئے تو یہ چیزیں بھی پاکستان کی ٹیکس بوکس میں نہیں بتائی جاتی کہ تحریک خلافت کا نقصان کیا ہوا مسلمانوں کو اچھا دیکھیں تحریک خلافت کی جو انٹینشن ہے اس کی بیگراؤنڈ پھر آنی چاہیے نا جب یہ فرس ورل وار شروع ہوئی تو ایک پرابلم تھا کہ بریٹش انڈیا آرمی جو انہوں نے بنائی تھی اس میں کوئی فورٹی پرسنٹ جو تھے ٹروپس وہ مسلمان تھیں اور کیونکہ اندوستان کے مسلمان نائنٹی پرسنٹ سننی تھے تو ان کا جو ایک سپیرچول کنیکشن آٹومنم جو خلیفہ تھا ہا جی اس کو مانا جاتا یہ ایک پرابلم ہو گیا کہ یار کیسے ہم ایک کیسی جنگ میں حصہ لے گے کہ اپنے خلیفہ کے خلاف ہم کو لڑنا پڑے گا تو جو علماء دیوبند کر لیفٹ ونگ اور وہ لکھنو کے ایک فرنگی محل کے علماء سندھ کے جو چند پیر یہ اور یہ اس قسم کے لوگ یہ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف تھے لیکن انگریزوں نے کیا کیا وہ چلے گئے بریلوی سکول جو سب سے بڑا ہے سنیوں کا مولانا احمد رضا بریلوی کے پاس اور ان سے فتوہ لے لیا کہ کیوں کہ یہ جو ترک ہیں یہ قریش قبیلے سے نہیں جو رسول اللہ کا تھا تو یہ تو کبھی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے وہ تصرف ایک رولر ہیں تو اس کے بعد جو یہ بریل بھی انفلنس منجاب کا ہے اور ادھر ادھر ان کی وجہ سے فوج میں پھر پیروں نے جو ان کے پیر پور تھے جو انگریزوں کے انگریز ان کو قائم رکھتے تھے انہوں نے اپنی مومنٹ سے بہت آرمی میں ریکروٹمنٹ کرائی ٹھیک ہے اچھا یہ دو قسم کے تھے ایک انٹی امپیرلس مسلم جو دیکھیں خلافت عثمانیہ انڈ توڑس دی انڈ آف نائنٹین سینچری سے انہوں انہوں ایسٹرن یورپ اور اس کو کہا جاتا تھا ایورپ آٹومن امپائر کو تو جو جو رہ گئے تھے چند عرب ٹیرٹریز تھیں اور یہ پریزن ڈے ٹرکی اس میں جب فوج میں پھر مسلا نائنٹین فیفٹین میں کچھ بنگالی ٹروپس نے اور کچھ یہ جو پختون ٹروپس نے گولی چلا دی تھی اپنے بریٹیش آفیسر پہ اور مار بھی دیا تھا سمجھ گیا اس شپ پہ انہیں ڈال رہے تھے انہوں نے گولیاں چلا کے مار دیا دو تین جگہ پہ ایک ریولٹ بھی ہوا ہے اگنس اگنس بریٹیش تو یہ بھی آپ بدے نظر رکھیں لیکن خلافت مومنٹ جو ہے اس میں پھر ریڈیکل مسلم اس میں دیکھیں سوروردی بھی انکلوڈڈ تھے اس میں چودری خلیکو زمان بھی تھے نہیں اس میں انٹی امپیرلس مسلمان جو سمجھتے تھے کہ انگریز ہمیں ہر جگہ پہ ہمارا سب لوگ آئے تھے لیکن ظاہر ہے جو ریڈیکل علماء تھے وہ اس میں بطریج زیادہ تھے خان عبدال خفار خان وہاں سے آئے ارطا اللہ شاہ بخاری بھی وہاں سے آئے اور بیت آشا اور نام لیے جا سکتے ہیں لیکن یہ انڈیا میں بتایا جاتا کہ جمعیت علماء ہند جو 1919 میں بنی تھی وہ ہمیشہ کانگریز کے ساتھ رہی اور انڈیا کی فریڈم اور یونٹی کے ساتھ رہی تو مسلمان علماء وہ تو پنجاب اور اس علاقے میں زیادہ تھا نا دیوبند کا اور یہ جو ہے ان کا یو پی نورت انڈیا میں تھا جہاں پہ اردو سپیکن لوٹ ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں لیکن آف کورس ملہ کیم بیک ٹو پاور نوٹ ٹو پاور انٹو پولیٹکس یہ تو ماننا یہ تو انگریز نواز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں فوج میں جائیں جو خلیفہ تو یہ ہوئی نہیں سکتا یہ تو ترک ہے یہ قریش قبیلے سے تو ہے نہیں تو میں نے آپ کا پوری بیک گراؤنڈ دے دی جی بہت سے لوگ یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حکمران یا امام جو ہے اس کا قریشی ہونا ضروری ہے خلیق وزمان صاحب کا مجھے یاد پڑتا کہ میں نے پڑھا انہوں نے کرٹیسائز کیا گاندی جی کو کہ ملہوں کو اتنی امپورٹنس نہ دیں اتنی پرومیننس نہ دیں تو وہ ایک غلطی ثابت ہوئی شاید ہائنڈ سائٹ تھی یہ ہائنڈ سائٹ ہی ہوگی کیونکہ وہ خود اگر چلے گئے تھے اس مومنٹ میں اور ایک ملہ چلا گیا تو انہیں کہاں پیچھے رکھا جا سکتا ہے اور گاندی جی نے مولویوں کو کیا کہا یہ کہا ہے نا کہ مسلمانوں کے بعد پاس رہے ہیں تو یہ جو حضرت مومنٹ ہوئی یہ واقعی ایک وہ ہوتا ہے کہ تو آپ ایک نیگٹیف فیصلے بھی کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو چھوڑ دیں گے اچھا پاکستان میں گاندی جی نے یہ کروایا تھا یہ تو چند ایکسٹریم جو مولوی بھول بھی ہیں یہ ان کا فیصلہ تھا گاندی جی ان کو اڈوائز کریں کہ اب ہندوستان چھوڑ دیں جب مسلمانوں کے بغیر وہ جانتے تھے فریڈم سرگل آگے نہیں چل سکتا یہ پاکستان کی ٹیکس بکس میں جھوٹ لکھا جاتا گاندی جی نے بلکل اڈوائز نہیں کیا حضرت مومنٹ کے آق میں یہ ایک پورشن آف مسلم نے ڈیسائیڈ کیا اور ان کے نقصان دے ہوئے کیونکہ افغان بچارے خود بہت غریب تھے وہ ان لوگوں کو کیسے پالتے تو وہ حملے وہاں پہ شروع ہو گئے اور ان کو واپس آنا پڑا جی اور کچھ لوگ تو یہ بھی ایک کنسپیرسی تھیری نکالتے ہیں کہ جی گاندی جی نے بلا وجہ وہ تحریک ختم کر دی گویا چورا چوری کا جو واقعہ تھا اس میں سر ایم آئی رائٹ کے بائیس پولیس والے زندہ جلا دیے گئے تھے اور یہ جو لوگ گئے تھے وہاں جلانے یہ خلافت گروپی تھا تو دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کریں گاندی جی نے جتنی مومنٹس کی ہیں جب بھی وہاں پہ وائلنس شروع ہو گئی انہوں نے اس کو کال آف کر دیا تو دیس ایک کنسیسٹن پرنسپل ایپلائیڈ رائٹ ایڈ رانگ اس نوٹ پولیٹکس بعد میں بھی تو کئی ایشو ہو ہیں جہاں پہ وائلنس آتی تھی اس میں سے کہتے تھے کہ یہ ایشو سپورٹ تو یہ بات صحیح ہے انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جس ڈگر پہ ہم لانا چاہتے تھے اصل میں جو پروپاگینڈا ہو رہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے چورا چوری کہی اور دیکھیں وائلنس کی جو ہے یہ گاندی جی نے انہیں سکھائی یہ نانس اور بقواس ہے فیکٹ تو یہ کہ جب یہ وائلنٹ ہو گئی تو انہوں نے کال آف کر دیا ماننا تو یہ چاہیے نا کیوں جی آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل بلکل کہ 22 لوگوں کو اگر زندہ جلا دیا جائے تو اور وہ مورالی جو ہے کہ نان وائلنٹ سٹرگل کی تھے بلکل بلکل اپنے لوکل لوگ تھے جی اچھا سر آخر میں میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں لارنس آف عربیہ کا ہاں ترکش امپائر کو ہمارے ہاں چونکہ کنسپیرسی تھیوریز کا بہت رواج ہے تو لارنس آف عربیہ کو ایک ایلٹیمیٹ پروف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جی انگریزوں نے ایک سازش کی اور ترکش امپائر جو تھی نا وہ لارنس آف عربیہ نے توڑ دی حالانکہ اس سے پہلے بہت پہلے عرب جو تھے وہ کتنی دفعہ بغاوتیں کر چکے تھے ترکش رول کے خلاف جی جی یعنی سیونٹین فورٹیز میں سعودی عرب میں اس وقت تو سعودی عرب نہیں کہتے تھے اس کو عربیہ میں اسی فیملی نے ایک ایک گورنمنٹ قائم کی تھی اور اس کو ان ٹرکش حکمرانوں نے وہاں پہ ایجپٹ کے ثرو پاشا کو کہا کہ ان کو سبق سکھاؤ ان سعودیوں کو وہابیوں کو اور ان کو مار مار کے بھرکس ان کا نکال دیا اور جو سعودی خلیفہ تھا اس کو پنجرے میں ڈال کے استمبول لے جایا گیا جہاں اس کا سر کلم کر کے وہ سمندر میں بھینک دیا گیا لیکن ہر چیز جو ہے وہ لارنس آف عربیہ کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہے تو لارنس آف عربیہ نے ایک 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 آپ کیا کہیں اور دیکھیں انگریزوں کی اس کا یہ تھی کہ جنگ جال رہی تھی تو بغاوت کرانا اگینٹس یور انیمی اس میں کون سی بڑی بات ہے تو عربوں کے اندر ایک فیلنگ جو دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو شریف حسین آف مکہ جو ہیں جو رولر تھے حجاز کے اب مجھے نہیں پتا یہ کس کو پکڑ کے لے گئے تھے وہابیوں کو لے گئے تھے یا یہ شریف حسین کے خاندان کو لے گئے تھے مجھے کلیر فیکٹس نہیں پتا لیکن یہ کئی بغاوتیں ہوئی یہ بہابی سیونٹی فورٹیز کے یہی بہابی فیملی تھی بہابی چلو چلیں نجت نجت میں سے نے ان کی سٹرونگ اول وہاں پہ ہے حجاز میں نہیں ہے اچھا تو وہاں پہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک ایک پرائیڈ ہے کہ محمد دی پروفیٹ وز این عرب قرآن عربک میں ہے اور شروع میں حکومت ہمارے پاس تھی تو یہ غیر عربوں نے کیوں ہمارے پہ حکومت شروع کر دی ایس خلیفہ تو یہ ایک ان کی سوچ تھی اور کہ only an arab and from the family of the prophet اگر وہ تو وہ قرآش اور اس کے اندر پھر امام حسن کے جو سنی کیونکہ وہ سنی شاق ہے نا ان میں سے کوئی خلیفہ بنے گا یا رولر آف اریبیہ بنے گا تو اس کو بریٹش انٹیلیجن سروسز نے انکرج کیا کہ ٹھیک ہے آپ ریولٹ کریں تو کہا تھا انہوں نے شریف حسین آف مکہ کو اور بعد میں انہوں نے کوشش بھی کی ان کا ایک بیٹے جو تھے ان کو پہلے سیریا بھیجا گیا جہاں پہ لوکل لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا پھر اسی کو فیصل کو عراق کا کنگ بنایا گیا چھوٹے بھائی عبداللہ کو انہوں نے جارڈن کا کنگ بنایا فیصل کو ففٹی ایٹ میں جو تھے وہاں کے بات پارٹی نے اوور تھو کر کے بری طرح قتل کیا اور جارڈن کی حکومت جو ہے وہ آج تک قائم ہے تو بریٹش جو جارڈن جو ایسے ہے لیکن یہ آئیڈیا کہ the ایراب اسلام is ایراب the قرآن is ایراب and only the ایراب should rule over مسلم یہ ایک ان کی اپنا conviction تھی جس کے وجہ سے کئی دفعہ بغاوتیں ہوئیں the last بغاوت جو ہے وہ first world war میں ہوئی اور میں آپ کو بتاؤ جب میں سب سے پہلے گیا ترکی تو میرے دوست جن کا میں مہمان تھا انہوں نے کہا یار بات سنو ٹیکسی میں اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو یہ نہ کہہ دی نا کہ تم ایراب ہو یا کچھ ہو وہ تمہیں ٹیکسی سے اتار دیں گے سو ترکوں کے اندر ایک انٹی ایراب فیلنگ رائٹلی اور رانگلی یہ ہے کہ فرس ورلڈ وار میں ہماری جو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس میں عربوں کا بہت بڑا رول ہے رول تو ان کا ہے لیکن دی ور آلریڈی لوزنگ دی وار اور اس ڈیفیٹ کے اندر ایک ایراب ریولڈ کا بھی اس ہے تو لورنس آف اریبیا نے جو ایک ایگزسٹنگ اینٹی ٹرکیش سینٹیمنٹ تھا اس کو استعمال کیا جی بلکل صحیح اور سر جب یہ فرس ورل وار ختم ہوئی تو اس وقت جو تھے یہ شریف مکہ بہت ناراض تھا انگریزوں سے کہ آپ نے اپنے وعدے جو ہیں پورے نہیں کیے بلکل اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے پاکستان میں شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو پیلسٹائن ہے اس کا 79% آف تیریٹری وار گیون ٹو شریف مکہ فیملی اور آج کا جو پیلسٹائن ہے اسرائیل ہے وہ اس 19% میں ہے جو جورڈن کا حصہ نہیں بنا اور اس کا پہلے نام ٹرانس جورڈن تھا پھر اس کا نام جورڈن کر دیا گیا اور یہ 1921 22 میں ٹرانس جورڈن کے نام سے یہ نیا ملک بنا اور اس سے پہلے جورڈن نامی کوئی ملک نہیں تھا ہاں بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ملا یہ ملا تو یار ویری ڈیسن گوڈ پیپل اور وہ کہتے ہیں یار ایک چھوٹا سا علاقہ ہمیں اپنی پناہ کے لیے چاہیے تھا تو ہم تو تب بھی آپ کے ساتھ ماننے کو تیار تھے کہ ہم ایک یہودی یہودیوں کا ملک بھی بن جائے اب وہ اتنے سٹرونگ ہو سرزفراللہ خان انہوں نے اپنی کتاب تحدیث نعمت میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے وہ فورن منسٹر بننے سے پہلے یو این میں پاکستان کے امبیسیڈر تھے کچھ مہینے وہ امبیسیڈر رہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت پیلسٹائن پہ بڑی دیلیگیٹ تھا جمال الحسینی غالباً اس کا نام تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اچھا تو میں نے کہا بھی کیوں ناراض ہوتے ہو میں نے تو آپ کو فیور کی ہے کہتا نہیں یہ جو ریزولوشن ہیں جتنے زیادہ ہمارے خلاف ہوں گے ہمیں اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا ہمارے لوگ اسی طرح ان کے جو اسرائیل کے ایمبیسڈر یا شاید ایبا ایبان جو بات بھی ملے ان میں ایک سیکرٹ میٹنگ بھی کی میری جنہ علی کتاب میں کوٹیڈ ہے جنہ زفر اللہ نے کہا دیکھیں پاپلر سینٹیمنٹ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی ملکوں کو تو یہ زفر اللہ نے پھر بعد میں شاید اگر وہ پہلی بات ہے تو بعد میں سیکرٹ میٹنگ میں یہ بھی کیا ہے اور یہ اسرائیل کے ایک لیڈنگ سکولر نے پبلش کیا جو میں نے اپنی کتاب میں دے دی ہے اور آج کل تو سر جو انٹی احمدی لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس کو ایک پروف کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آج بھی احمدیوں کی پریزنس ہے اسرائیل میں تو احمدی کہتے ہیں ہم تو وہاں اسرائیل کی کریشن سے پہلے سے موجود تھے تو اینی اینی فائنل تھوٹ سر نہیں میرا مطلب ہے کوئی کہاں ہے اور اس کا حق ہے یا نہیں ہے اگر آپ پیسفولی کہیں جا کے رہتے ہیں تو یہ مجھے نہیں تھا پتہ یہ جو احمدی وہاں پہ پہلے سے تھے تو پھر تو ان پہ کوئی اتراز نہیں ہو سکتا اگر یہ اسرائیل بننے کے بعد وہاں پہ آکے اسٹیبلش ہو ہیں اب تو سارے عرب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو بیلکل صحیح وہ جو سر ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا کنسپیرسی تھیریز والا وہ اس کی وجہ سے سارا کچھ یہ ہوتا ہے سر ہمارے ہاں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے جو خاص طور پہ ہم نے نائنٹین ٹونٹیز کی بات کی تو اس حوالے سے اگر آپ کو فائنل تھوٹس دینا چاہے کہ کس طرح ہمیں ہسٹری پڑھانی چاہیے اور کیا خرابی ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہسٹوریوگرافی میں دیکھیں میرے خیال سے جس فگر کو پراپر رسپیکٹ دینے چاہیے وہ مہاتمہ لبرل ریلیجن ریلیجن کو بہت نیرو ریلیجن بنا دی ہے بائی دس اپروچ یہ جو ہے یہ مہاتمہ گاندی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کوشش ہمیشہ کی اچھا یہ جو الزام ہے نا کہ گاندی جی اس پہ بات کر لیتے ہیں بلکہ پولٹکس میں ریلیجن تو اس سے پہلے آ چکی ریسپونس بھی ہے نا کہ ہنڈو پریونٹ کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں یہ تھی مسلمانوں کے اندر وہابی مومنٹ جو ہے سید احمد شہید بریلوی کے دور سے شروع ہوئی ہے اور انہوں نے رنجید سنگھ کے ساتھ جنگیں بھی کی اور یہ ریلیجن اور پولٹکس تو آلڑی دی فیل تھے مہاتبہ گاندی دی سٹیپ ان لیکن وہ جو ان کا تھا کہ ہر ریلیجن کے اندر جو انسانیت والی بات ہے وہ ایک جگہ پہ لائی جائے تو میں آپ کو ایک سید کرمانی آپ جانتے ہی ہوں گے پنجاب کے رہے ہیں سیون اک نے ان کو ایجپٹ میں امبیسیڈ بنا کے بھیجا تھا بلکل بڑے اچھے مسلمان تھے دیو بند سے ان کا بزرگوں کا ان کا تعلق تھا وہ اپنا لکھتے ہیں کہ 1946 میں جب میں دیلی گیا تو شام کو یہ پریئر میٹنگ ہو رہی تھی گاندی جی کی تو وہاں میں کھڑا ہوا تھا تو سب سے پہلے قرآن شریف سے انہوں نے چند آیات جو ہیں ریسائٹ کروائیں اس کے بعد بائبل سے اور اس کے بعد گیتہ سے اور جو میسج یہ تھا کہ ساری انسانیت میں اچھا کرنا لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے یہ all holy books stand for that and احمد سعید قرمانی says he was deeply touched by that تو گاندی جی yes he کرنے کی بجائے unite کرنا ہندو مسلمان سکھوں اور christians کو بھی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی positive چیز ہے اگر ہمارے پاکستان میں لوگ مختلف مذبوں اور sex کو اکٹھا کر لیں انسانیت کے نام پہ کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی بجائے ایک دوسرے سے جگڑا کریں میں تو ایسے دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا آئیرنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس بوکس ہیں وہ گاندھی اور نہرو اور کانگریس کے خلاف نفرت سے بھری پڑی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ آج کا انڈیا گاندھی اور نہرو کا انڈیا نہیں ہے تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ بھئی اگر نہرو اور گاندھی کا انڈیا اچھا تھا کانگریس اچھی تھی تو پھر ٹیکس بکس سے نفرت جو ان کے خلاف ہے وہ نکلوا دیجئے آپ وزیر آزم ہیں اتنے پاور فول ہیں وہ بھی نہیں نکلوا آیا انہوں نے بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو لیکن خان صاحب کا لگتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں جیسے آپ نے یہ نوٹ کیا ہے میں نے اپنے کئی ویڈیوز انٹرویوز میں کہا تھا کہ دیکھ لو عمران خان نے ایک سچ تو بول دی ہے کہ جو گاندھی اور نیرو کا انڈیا تھا وہ ایک بہتر انڈیا تھا لیکن یہی اگر آپ چیزیں جا کے جنہ صاحب کی سپیچز میں دیکھیں تو وہ بلکل برقس ہیں وہ کہتے ہیں ہندو محاصبہ اور کانگرس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ساج تو یہ ہی ہے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی اور وہ بھی جنہ بک کہ وہ پھر پلی کر رہے ہیں تو انڈیا گورنمنٹ کے مسلمانوں پہ ظلم رکھو تو میں نے کہ جنہ صاحب جو کہتے رہے ہیں کہ محاصبہ میں اور کانگرس میں کوئی فرق نہیں ہے now he is on his knees pleading to the same انڈیا گورنمنٹ کہ don't let the مسلم آف انڈیا بھی بچھر بائی بائی the extremists تو ابن جنہ صاحب جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے there was a big difference between کانگرس اور محاصبہ اور عمران خان نے اسے accept کی ہے اور سر جنہ صاحب کی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کانگرس is a پیور ہندو ارگنیزیشن اور جی اور جی اور سر ارگنیزیشن اور سارا کچھ ہے جی بی جی پی is not the first ارگنیزیشن that has been described as فاشیست وہ میں کہہ رہا ملدہ بی جی پی کو کہنا نہ کہنا one can discuss لیکن کانگرس کو جس نے مسلمانوں کو ممکن کر دیا کہ وہ رہنا چاہیں تو رہ دیں رہ جائیں اور اب اتنی مسلمان انڈیا میں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں تو یہ تو بالکل it's so sad it's so false اس قسم کی باتیں کرنا اور لیکن جنہ صاحب نے یہ ساری کی ہوئی ہے اس کا یہ بات یہ کہ وہ ساری سوچ جو ہے نا ہماری سیاست کا حصہ بن چکی ہوئی ہے امران خان کر رہے ہیں کہ انڈیا نے کبھی اپنا نیشنل انٹرس کو کمپرمائز نہیں کیا تو یہ کیا ہے this is lack of an ability to think rationally to think کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے logical consequences implications کیا ہے وہ یہ ساروں کا یہی حال ہے you name them اور وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں so thank you very much i think we had a very good discussion absolutely